السلام علیکم ایویر سٹراما سیریل خیلی کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ باشا خان کا قتل ہو چکا ہوگا اور بختاور جس نے پہلے اپنے بیٹے کے کھو دیا اور اب باشا خان کو تو یہ صدمہ برداشت نہیں کر پار ہی ہوگی اس کا تو کوئی قصور بھی نہ تھا وہ بہت زیادہ صدمے میں ہوگی اور دوسری طرف دراب خان جو کہ اپنے بڑے بیٹے کا صدمہ لیے بیٹھا ہے اس کی طبیت بہت زیادہ خراب ہوگی اور جنار خان اور برلاس خان اسی ہسپٹل لے جار ہیں ہوں گے برلاس خان دیکھ رہا ہوگا کہ دراب خان کی طبیت بہت خراب ہو رہی ہے اس لئے وہ جنار خان سے کہے گا کہ جلدی گاڑی چلائیں تاکہ ہم ٹائم پہ ہوسپٹل پہنچ سکیں وہ بہت پریشان ہوں گے جنار خان پھر برلاس خان کو سمجھائے گا کہ بابا کے پاس ہی رہنا انہیں ہر کی سکیلہ نہ چھوڑنا اور دوسری طرف جنار خان پھر جندال خان کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرے گا کہ تمہارے ساتھ کون تھا لیکن جندال خان یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ کسی صورت پادل کا نام نہیں لے گا اور اپنی دوستی پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا جندال خان ہر ممکن کوشش کرے گا کہ جندال خان اسے سب کچھ سچ بتا دے حتیٰ کہ وہ اس کی عورتوں کا نام بھی کہہ دے گا کہ اگر تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تمہارے ساتھ کون تھا تو میں یہ کروں گا کہ تمہاری عورتوں کو بھی اٹھا لاؤں گا میں نے آج تک کسی کی عورتوں کے حوالے سے بات نہیں کی لیکن آگر آج تم نے یہ نہیں کیا تو اچھا نہیں ہوگا پھر دراب خان کہیں تبت بہت خراب ہوگی اور جندال خان کو بھی مار دیا جائے گا کیونکہ وہ اسے کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہ ہوگا اور دوسری طرف اپانہ جو برلاس کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہوگی برلاس خان گھر نہیں آ رہا ہوگا تو زمدہ سمجھ جائے گی کہ اپانہ بہت پریشان ہے اس لیے وہ اپانہ کے پاس آئے گی اور اس سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھے گی جب اپانہ اسے بتائے گی کہ برلاس خان نہیں آیا پھر زمدہ اسے تسلید کہ گی کہ پریشان ہونے کی زورت نہیں ہے وہ بہت جلد آ جائے گا لیکن پھر بھی اپانہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوگی